وزیر خزانہ اساقڈار نے کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ممبر ہے کوئی بھیکاری نہیں وہ انہیں اجلاس میں شرکت سے کیسے رکھ سکتے ہیں ڈیفولٹ اور دیگر مایوس کن باتیں کرنے والے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر خزانہ اساقڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا آئی ایم ایف انہیں کیسے رکھ سکتا ہے وہ وزیر آزم کے ہدایت پر امریکہ نہیں گئے بلکہ اب وہ ورچل اجلاس میں شرکت کریں گے ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ممبر ہیں بھیکاری نہیں کوئی کہہ رہے کہ جی مجھے آئی ایم ایف نے منع کر دی ہے جانے سے آئی ایم ایف مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایک ممبر ہے ایک بھیکاری نہیں ہے اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا اساقڈار نے کہا کہ ایک سازش کے تحت کبھی ڈیفالٹ اور کبھی دیگر گمراہ کن خبریں پھیلائی جاتی ہیں کیا کسی نے ملک کو ڈبونے کی قسم کھائی ہے دعویٰ کیا کہ تمام ادائیگیاں وقت پر کی جائیں گی آئینی بھران ملک میں پیدا کیا جائے چکے ہیں جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بھران ایک پانچ سالہ پسٹے دور میں کریئٹ نہیں کیے جا چکے جہاں ہم بلٹ ورچول ایک عجیب بھور میں فزے ہوئے ہیں ایز ای نیشن ایز ای کنٹری نوے دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا فرنٹ زائر نہیں ہوا ارث کوئی کوئی نہیں ہوا ابھی جو ڈیٹ ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو نوے دن میں تو نہیں ہوں گے ساگدان نے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کو 21 روپے فنڈز کی فراہمی سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم بارے کہا کہ ترجیحات کے مطابق اہم امور کے لیے فنڈز پہلے جاری ہوں گے الیکشن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں